بسم اللہ الرحمن الرحیم بس وقت ہم موجود ہیں کاران کی طرف اور بڑا خوبصورت سفر ہمارا جاری ہے سبیر کیسا ہے سفر یہ؟ مزہ آرہے کچھ؟ بہت زبردست اب سبیر کیسا ہے؟ بڑا مزہ آرہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت دیکھنے میں ایک پاس مزہ ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات کا جو ایک جلال ہے جو حیبت ہے جو اللہ کی ذات متقبر ہے تو اس کی وجہ اور ریزن ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں ہیں اور وہ دیکھنے چاہیے ان پہاڑوں کو کہ پوری دنیا جو ٹکی ہوئی ہے وہ ان پہاڑوں کے تفیل رکی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کو اوتاد بنایا ہے اس کی حکمت یہیں سمجھاتی ہے آپ کافی لوگوں کو دیکھیں اشد یہاں آئے ہوئے ہیں اور بمار بڑے خوبصورت ہیں ہریالی بہت زیادہ ہے بڑا مزہ آرہے ہیں الحمدلہ دوچہ چو کیسے ڈرائیوئنگ یہاں کس طرح ہے؟ تھوڑی مشکل ہے؟ نہیں الحمدللہ روڈز بہت اچھے بنائی ہیں گورنمنٹ نے ڈرائیوئنگ ملکل بھی مشکل ہے عبدالعود ایک ٹول بھی بتاتے ہمیں اگر آپ اس طرح کی آف روڈ پر آئیں گے تو آپ کو کچھ شہدائیات پر عمل کرنا ہوگا جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا موسام ہے اور ڈرائیوئنگ یہ بہت اچھی جا رہی ہے عبدالعود زیادہ سیریز ناو پلیز آپ بتا دیجی بس میں یہ بہت دارت ہے آپ کو درائیوئنگ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی نیازت دور رکھیں کتنی دور کوئی اندازت بتایا ہے اصل میں لوگ پر بہت زیادہ دور بھی رکھ لیتے سو میٹر سے زیادہ دور ہو جتنی آپ نیازت دور جاتے ہیں سو میٹر سے زیادہ دور ہو کیونکہ یہ دیکھیں مہت شارپ ٹرن لاتے ہیں تو پھر اگر ادھر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ایڈیا ہوگا بہت دور سے کیسے ہی ٹیفک آ رہی ہے اور جب بھی آپ شارپ ٹرن لیں تو ہمیشہ اپنے سائیڈ پر رکھیں اور اوور ٹیک کرتے ہوئے بہت احتیاب سے اور بہت دیکھ بال گے باقی الحمدللہ بہت اچھی روڈ بنائی ہے مزا آ رہے ہیں عبدالصبور آپ کیا کہیں گے عبدالصبور عبدالصبور آپ کیا کہیں گے بلکل عبدالصبور بھائی نے جو تشریف بتائی ہے کہ جب آگے سے ایک گاڑی آ رہی تو ہم نے اپنی لیند میں رہنا ہے اور خاص طور پر جب بھوڑ کا ٹھوٹ تو آپ نے کبھی بھی اوور ٹیک نہیں کرتا عبدالصبور ایک مذہبی آدمی ہے ماشا اللہ بہت نیک صفت آدمی ہے اور امام ہے ایک جگہ پر لیکن کبھی ٹوپیو اتار دیتے ہیں تو اس لئے ویڈیو کیلئے